میں لوگ سبا چناو کی تیتھیوں کی گوشنا ہو سکتی ہے اور جمہو کشمیر کی جہاں تک بات ہے ایسی بھی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ جمہو کشمیر میں لوگ سبا چناو کے ساتھ بدان سبا چناو بھی کروائے جا سکتے ہیں دیکھئے ایک طرف چناو ایو کندر سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے نشپکش چناو کے فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے کے وہیں دوسری طرف ہمارا آروپ ہے کہ وشیشکر شب سینہ کے نیتاؤں کو الیکشن میں بھاگی داری کے لیے اڑچنے پیدا کی جا رہی ہیں دیکھئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر ایک اتیس عویدنشیل علاقہ ہے یہاں پچھلے پینتی سالوں سے ہم آنتکواد سے جوج رہے ہیں اور آنتکوادی جو ہے لگاتار چناو کو لے کر جو ہے اور تیجی سے سکریہ ہو جاتے ہیں تو جہاں تک شب سینہ کی بات ہے ہمارا آروپ ہے کہ ہمارے نیتاؤں کو پرعاپت سرکشہ نہیں دی جا رہی پارٹی کے پرچار پرسار کرنے سے لگاتار جو ہے وہ روکا جاتا رہا ہے حالی کے اندر میں کچھ ادھارن بھی دوں گا کہ حالی کے اندر ہم نو مارچ کو جو ہے کشمیر کے اندر تھے شری نگر میں ہم پارٹی کا پرچار پرسار کرنے کے لیے پہنچے تھے پارٹی پرشاسن کو ویل آن ٹائم قریب چار دن پورا جانکاری بھی دی دی گئی تھی مگر اس کے باوجود بھی ہمیں پریس انکلے پر پترکاروں سے بات چیت کرنے پر جنتا کے ساتھ سمات سادنے پر جو ہے وہ روک دیا گیا ہمیں جبرن جب کی جمہو کشمیر کشمیر کو بھی بھارت کا بھی ننگ کہا جاتا ہے ہمیں کشمیر میں گھومنے پھرنے تک کی اجازت نہیں دی گئی جبرن ہمیں جمہو کی طرف واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جب ہم وہاں پر ایک کاریکرم کا ایوجن کرتے ہیں ایدگاہ کے اندر ایدگاہ باق کے اندر تو وہاں پر جو ہے ہمارے جو جنہوں نے ہمیں پارٹی ہمیں جائن کیا تھا کئی نیتاؤں کو وہاں جو ہے دھمکیا دی جا رہی ہیں ان کے گھروں کے اندر انجان اور سندنگ لوگ جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں جس کی کل پولیس کو جانکاری بھی دی گئی مگر اس کے باوجود پولیس کی طرف سے کسی طرح کی ان کو سرکشہ مہیا نہیں کروائی گئی حالی کے اندر ہمیں شیخ رمضان ہے جنہوں نے رمضان شیخ عمران جنہوں نے جو ہے بی جے پی کے چھوڑ کر جو ہے ہماری پارٹی کا دامن تھا بی جے پی کے اوپر بھی یہ کافی اچھے سٹیٹ لیول کے پد پر تھے انہوں نے شیف سینہ جائن کی ہے ان کو بھی میں آپ کو بتا دوں کئی ان کے پاس دھمکیوں بھرے پتر ہیں جو انہوں نے پرشاسن کو بھی اس کی جانکاری دی ہے یہ تمام دھمکیاں ہیں جو ان کو آئی گئی ہیں ان کے گھر میں جو ہے حملے ہوئے ہیں پراپت سرکشہ نہیں دی جا رہی یہ انتناک کے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ ان کو پارٹی پرچار پرسار کے لیے کہیں آنے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے انتناک کے اندر جرور ان کو سرکشہ دی گئی ہے مگر انتناک کے باہر گھومنے کی ان کو اجازت نہیں ہے اگر یہ کہیں جمہوں میں بھی آتے ہیں تو ان کو ساتھ میں سرکشہ کرمی نہیں ہوتے شاید پرشاسنج یہ سوچتا ہے کہ ان کو یہ دھمکیاں انتناک میں ملی ہیں تو شاید انتناک میں ہی انتقبادی گتیویدیاں سکری ہیں اور پورے جمہوں کشمیر میں نہیں ہیں میں ان کو یاد دلا دوں کہ کشمیر سمباد کے ساتھ ساتھ اب جمہوں سمباد میں بھی انتقباد جو ہے وہ سرچڑ کر بول رہا ہے دیکھئے چناؤ آئیوک کی ٹیم بھی اس سمیں جمہوں کشمیر کے دورے پر ہیں تو ہم تمام جمہوں کشمیر کی ایک آئی نے سوچا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے ان کو ایک گیاپن بھی سوپیں گے مجھے بھی جمہوں کشمیر کا جو ہے پت بار سنبھالے ہوئے پردیش یا دیش کا پانچ سال ہو چکے ہیں اس دوران ہم نے جو ہے الیکشنز میں پارٹی سپیٹشن کے لیے بھی ہم نے گوشنا کی ہے دور دراج کے جمہوں کشمیر کے کئی علاقوں کا دورہ کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ جانا پڑتا ہے پارٹی کے پرچار پرسار کے لیے مگر ہمیں بہت زیادہ پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیشہ کسی انہونی گھٹنا کی چنتہ ہمیشہ ہمارے اوپر من کے اندر بنی رہتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جلد اگر سرکار چاہتی ہے کہ اندر سرکار چناؤ یوگ چاہتا ہے کہ جمہوں کشمیر میں آنے والے تمام چناؤ فیر طریقے سے کروائے جائیں پوری طرح سے فری اینڈ فیر ہو جنتہ کی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر بھاگی داری ہو تو میں اپیل کرتا ہوں کہ جل سے جل تمام بھی پکشی پارٹیوں خاص کر کے شب سینہ کے نیتاؤں کو بھی جو ہے وہ سرکشہ پردان کی جائے ہمارا اروپ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچی سمجھی رن لیتی کہتا ہے شب سینہ نیتاؤں کے ساتھ سوتیلا ویوار کیا جا رہا ہے